سردیوں میں ایسی غزہ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کا جسم گرم رہ سکے اس لیے بہت سے لوگ سردیوں میں سوپ اور گرم چیزیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سردیوں میں ایسی غزہ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو قوت مدافعت بڑھا کر موسم سرما کی بیماریوں سے بچا جا سکتا خاص طور پر سردیوں میں ہمیں پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے پھل کھانے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے آج ہم کچھ ایسے ہی پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے سردی کے موسم کی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے سردیوں میں ایسے پھل کھانے چاہیے جن میں ویٹامنس کی بھرپور مددار ہو خاص طور پر ویٹامنسی والے پھلوں کا استعمال اس موسم میں آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے ویٹامنسی سے بھرپور پھل کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے سردیوں میں ناشپاتی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا پھل ہے جسے اب سردیوں میں بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کا رس صحت کے لیے فائدہ مند ہے آتوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے ناشپاتی ویٹامن ای اور ویٹامن سی جیسے انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں انار کھانے سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتا ہے چونکہ سردیوں میں خون سے متعلق مسائل ہونے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں ایسی صورت میں انار کھانا کافی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جلد کو نکھارنے اور وزن کم کرنے کے لیے آپ انار کھا سکتے ہیں اس سے جسم میں خون کی کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے اگلا پھل ہے سیب سیب وٹامن اے فائبر پوٹاشیم جیسے غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں سیب اب کے لیے ہر موسم میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے چاہے وہ سردی ہو یا گرمی اگلا پھل امرود ہے سردیوں میں امرود کا استعمال پیٹ کو اچھے طریقے سے ساف کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نزلہ زکام کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے امرود وٹامن سی اور دیگر کئی غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ مالٹا اور لیمو میں بھی وٹامن سی کی کافی مددار موجود ہوتی ہے ان کو اپنے خوراک میں شامل کرنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے جس سے سردیوں کے بیماریوں سے بچا جا سکتا موسیقی